آپ کے چینل پہ اتنے کم ویوز کیوں آ رہے ہیں ایون دو آپ کے سبسکرائبرز اتنے زیادہ ہیں اسلام علیکم اور ریویو سپی کے میں خوش آمدید میرا نامیر ہے اور یہ ہے آسک ریویو سپی کے اپیسوڈ ایٹ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بھی سوال ہم لیں تو ہمارے کمیونٹی پیج پہ ضرور ایک نظر رکھے گا میں وہاں پر ہی سارے سوال لیتا ہوں خیر ویڈیو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں دیکھتے رہیے اگر آپ مہارے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور نوٹفیکشنز کو ضرور آن کر لیں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کو اس کا نوٹفیکشن بل جائے تو ہمارا آج کا پہلا سوال آیا ہے محمد حارس کی طرف سے تو حارس اس کی مین وجہ یہ ہے کہ سناپڈراغن کے جو پروسیسر ہوتے ہیں ان کی کاوز زیادہ ہوتی ہے سناپڈراغن پروسیسر کا فیبریکشن پروسیس تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے یعنی کہ گیارہ نانو میٹر یا دس یا ایون آٹھ نانو میٹر اور جتنے چھوٹے آرکٹیکچر پہ آپ کا فیبریکشن پروسیس ہوگا اتنی ہی زیادہ ایکسپنسیف پروسیس ہوگی اور آپ کے سوال کا جواب نیچے لارڈ لیمن نے بھی دے دیا ہے تو تھانکیو لارڈ لیمن اس کے بعد سلمان کان پوچھتے ہیں کہ سامسنگ کے موبائل فون زیادہ مہنگے کیوں ہوتے ہیں شاومی کے کم پرائس کے ہوتے ہیں لیکن ان کے سپیکس بہت اچھے ہوتے ہیں کوالٹی میں کوئی فرق ہے کہ نہیں سب سے پڑی وجہ میں کہوں گا یہ ہے کہ سامسنگ کا جو برینڈ ہے اس کی زیادہ برینڈ ویلیو ہے اس کی کس زیادہ ہے یہ ویسے فرق ہے جیسے آپ لیوائیس کی شرٹ پہنے یا باس کی شرٹ پہنے تو ایک برینڈ کی اپنی ویلیو ہوتی ہے کوالٹی میں فرق ہوگا کچھ حد تک اس کی وجہ یہ ہے کہ سامسنگ کی جو رن ڈی ہے وہ زیادہ سپیریئر ہے سامسنگ فلیکشپ فونز میں بھی بہت زیادہ انویسٹ کرتا ہے اس کی رن ڈی میں اور اس کی ایکزیکیوشن میں اور اس کی سپلائے چینز میں تو کچھ لیول پر آپ کو فرق دکھے گا لیکن ایسا نہیں ہے کہ شاومی کے فونز اچھے نہیں ہوتے شاومی کے بھی بہت ویل بلٹ فونز ہوتے ہیں اس کے بعد محمد حسیفہ بولتے ہیں تو یار اب تک تو کچھ سننے میں نہیں آیا دیمینسٹی پاکستان میں لانچ ہو رہا ہے کے نہیں کیونکہ دیمینسٹی بنیادی طور پر ایک 5G پروسیسر لائن اپ ہے اور پاکستان میں اس وقت 5G دھور دھور تک نہیں ہے کہیں اور اس کو آنے میں بھی چند سال لگ جائیں گے میرے حساب سے تو اس پر کوئی کلائرٹی نہیں ہے جیسی کوئی کلائرٹی آئے گی ہم شور آپ ہمارے چینل پر سن لیں گے اس کے بعد ہمارے شوقت پوچھتے ہیں کہ آپ کا پاکستان کی ٹیک کمیونٹی کے بارے میں کیا اپنین ہے اور دوسرا سوال یہ بھی ہے کہ سمارٹ فون کمپنیز پاکستان میں مینفیکشر کیوں نہیں کر رہے ہیں تو پاکستان کی جو ٹیک کمیونٹی ہے میرے خیال سے ابھی گروہ کر رہی ہے آہستہ آہستہ مچورٹی کی طرف آ رہی ہے آہستہ آہستہ اب ہمارا انفلوئنس بھی بڑھ رہا ہے آہ کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان میں یوٹیوب کافی عرصے سے بند تھا تو we lost that time اور جب یوٹیوب پاکستان میں کھلا تو obviously دوسرے ممالک میں یوٹیوب کافی سالوں سے چل رہا تھا اور ان کے جو ٹیک کمیونٹیز یا ان کی جو انفلوئنسر کمیونٹیز تھی وہ بہت زیادہ ڈیولپ ہو گئی ہم سے but I think ہم لوگ کیچ اپ کر رہے ہیں اور آہستہ آہستہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب کانٹینٹ میں بھی مچورٹی آتی جا رہی ہے لوگوں کا انفلوئنس بھی بڑھتا جا رہا ہے اور ہم آپس میں دوست بھی ہیں تو بہت زبردست ٹیک کمیونٹی ہماری دوسرا جو سوال ہے منفیکچرنگ کا تو سننے میں بہت آ رہا ہے اور اس کی کچھ کنفرم نیوز بھی آ چکی ہے اب تو کہ پاکستان میں موبال فونز کی مینوفیکچرنگ جلد شروع ہوگی اس پہ گورنمنٹ نے بھی کافی انسینٹیوز دیئے ہیں اور کافی سارے فورن چینیز مینوفیکچررز اب پاکستان میں بھی اپنی فسیلٹیز کھولنے لگے ہیں and I'm sure 2021 میں اس پہ آپ کو مزید نیوز بھی ملے گی اس کے بعد ایک اور سوال جمی اوفیشل کی طرف سے ہے what is your goal in life تو یار میرا goal in life بہت وسیع ہے کافی سارے goals ہیں چاہتا ہوں کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں اور میں اپنے رب سے ملوں تو میرا اللہ مجھے کہے well done محمد علی جنام اور میرے خیال میں یہ goal ایک بہت اچھا goal ہے to have in life تو میں نے اپنے دینی اور دنیاوی goals دونوں بنائے ہوئے ہیں زیادہ depth میں تو نہیں جانا چاہتا لیکن بس main goals یہ ہی ہیں کہ یار میں اپنی فیملی کا خیال رکھوں اپنی فیملی کی جو situation ہے اس کو اور مزید بہتر کر سکتا ہوں تو کروں میں اپنے ملک کے لئے کچھ کام کر کے جاؤں اور سب سے اول چیز یہ ہے کہ میں اپنا دین بھی صحیح رکھوں یہ سب کرتے ہوئے تو کچھ بڑے کام کرنے ہے زندگی میں اور آخرت بھی سوارنی ہے یہ ہی ہے goal in life اس کے بعد شافے کا question آئے شافے سوری اگر میں غلط پرنانس کر رہا ہوں rapid fire ہے real me ui versus me ui definitely real me ui کیونکہ وہ stock android سے بہت قریب ہے sony a7s3 یا canon r5 definitely a7s3 کیونکہ میں sony پہ شفٹ ہو چکا ہوں sony کے ایکو سسٹم پہ مجھن کا color science بھی اب زیادہ comfortable لگتا ہے canon میں اتنا use کرتا نہیں ہوں iphone 12 pro max یا samsung note 20 ultra بہت اس میں ایک جوز کرنا بڑا مشکل ہے macbook یا windows laptop definitely macbook یہ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں macbook کی پڑھا ہوا ہے تو میں sony xm4 definitely sony xm4 میں بڑا انٹریسٹڈ ہوں ابھی کہ اس پہ کوئی ویڈیو کی جائے اور مجھے بہت پسند بھی ہیں وہ اور ائرپورٹس pro max اس لئے نہیں کیونکہ ایک تو ان کی پرائز بہت زیادہ ہے ان کا لک بھی مجھے اتنا زیادہ پسندیا ہے اور کچھ رپورٹس بھی سننے میں آرہی ہیں ان کو زیادہ دیر پہن کے رکھو تو اندر پانی کنڈنس سننا شروع جاتا ہے اسمان وٹاؤ پوچھتے ہیں اسلام علیکم امیر بھائی والیکم اسلام یور فیورٹ موبائل of realme پلیز آنسر realme x3 super zoom ہینڈز ڈاؤن میں نے جب realme x3 super zoom کی ویڈیوز بنائی تو میں بہت ہی بلون آوے ہو گیا تھا جتنی اچھی اس کی پرائز تھی اور جتنے زبردست پیکس اور اس کا لوک اور ہائی ریفریش ریٹ ڈسپلے تو بہت زبردست فون ہے زفراللہ احمد پوچھتے ہیں امیر بھائی why don't you make videos in hdr and 60 fps یار اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مجھے 30 frames per second اچھا لگتا ہے میں پہلے 24 پہ بناتا تھا میں 30 پہ بناتا ہوں کافی سارے انٹرنیشنل تیلیویزن شوز بھی 30 پہ بنای جاتے ہیں آج کل اور 30 frames per second پہ تھوڑا جو ہمارے cinematic movements اور ہوتی ہیں وہ تھوڑی زیادہ smooth لگتی ہیں 60 fps مجھے تھوڑا artificial feel ہوتا ہے جب میں 60 fps کی کوئی ویڈیو دیکھتا ہوں تو وہ smooth تو بہت ہوتی ہے لیکن feeling آتی گی کچھ تھوڑا off لگ رہا ہے بہتا ہماری عادت ہے movies اور TV 24 frames اور 30 frames per second دیکھنے کی تو that's why stick to that اور جہاں تک بات ہے HDR کی تو میں ابھی اپنا ان ویڈیوز کی quality بڑھانا چاہ رہا ہوں before getting into HDR اب ہمارا next goal ہے کہ ہم quad HD 1440p سے اپنے content کو 4K پہ لے کے جائیں اور تھوڑا cinema cameras کی طرف جائے جائے لیکن دیکھتے ہیں کہ how that pans out انوار علی مقسی پوچھتے ہیں سلام بھائی والیکم سلام جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ سٹارٹنگ میں سنگل کیمرہ سے پینتا کیمرہ کا trend چلتا ہی گیا لیکن اب شاومی جیسے کمپنیز اور سامسنگ بھی دوبارہ triple camera پہ آگئے ہیں آپ کو فیوچر میں کیا لگتا ہے تو میں بھی اگری کرتا ہوں یار میں خود پرسنلی پریفر کرتا ہوں کہ triple camera سیڈپ ہو میرے حساب سے trend triple cameras کئی ہونا چاہیے اور کیونکہ اب بڑے flagship phones بھی اس کی طرف ہی آگئے ہیں یعنی کہ آئی فون میں بھی اس میں triple camera سیڈپ ہے سارے major flagships کے اندر بھی triple camera سیڈپ دالے جا رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے فیوچر میں triple ہی ہوں گے but you never know کافی سارے brands اس کو as a gimmick بھی use کرتے ہیں کہ پینتا camera ہو گیا total 6 cameras ہیں فون کے اندر اس type کی tag lines اور marketing lines تہور تاہیر نے کہا ہے کہ next cutting edge episode ریویو سپی کے پر آ رہی ہے آپ اس کو ہم episodes کی پلاننگ میں ہیں کہ ہم اس چینل پہ بھی لے آئیں اور اس کو بھی ایک فریکونٹ ویڈیو رکھیں تاکہ content بھی زیادہ جنریٹ ہوتا ہے اور اس سے زیادہ انٹریسٹنگ ٹرنڈنگ نیوز آئیٹمز بھی پکڑ کلا سکتے ہیں تو دیفنیٹلی پائپلائن چند دنوں میں ہی آپ دیکھیں گے اس کی اپیسوڈ زیادہ آنے لگیں گی اور اپی دیجل پہ بھی ہم شروع کریں گے فائنانشل سٹیڈی سٹوکس پوچھتے ہیں کہ آپ کے چینل پہ اتنے کم ویوز کیوں آرہے ہیں ایون دو آپ کے سبسکرائبرز اتنے زیادہ ہیں اس کے بعد پوچھتے ہیں فیورٹ گیم ایور میڈ اور پھر پوچھتے ہیں ویس سمارٹ فون کمپنیز نور مینیفیکشن پاکستان تو سمارٹ فون مینیفیکشن کا تو میں دے چکا ہوں فیورٹ گیم ایور میڈ ایک پوسٹ اپوکلیپٹک زومبی گیم بہت ہی زبردست گیم بنای ابھی اس کا پارٹ ٹو بھی آ چکا ہے وہ میں کھیل رہا ہوں آج کل لیکن جو آپ کا یہ سوال ہے کہ ہمارے چینل پہ ویوز کیوں نہیں آرہے میں اس کا جواب ضرور دینا چاہوں گا کیونکہ یہ سوال ہمیں بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں یہ سوال بار بار ہمیں پوچھا جاتا ہے اور اس کی ہابی کر رہا تھا سارا ایوننگ ویکنڈ میں کرتا تھا میں فل ٹائم یہ کام نہیں کر رہا تھا اور میں نے فل ٹائم کام کرنا شروع کیا میرا خیال ہے ڈھیر سال ہو گیا ہوگا لیکن اس سے پہلے میں نہیں کر رہا تھا پاکستانی مارکٹ میں لانچ ہوا کریں گے اور اگر کوئی انڈرویڈ کنگ آپ کو چوز کرنا ہو تو آپ کسے چوز کریں گے ون پلس یا سیمسنگ اگین love your content آہ تو بھائی آئی فون تو افیشلی لانچ ہو چکا ہے مرکن ٹائل کمپنی کی وارنٹی ہے اور لیول سپیکس دینا لیکن ان کے کیمراز اکسر تھوڑے سے ویک ہوتے ہیں جبکہ سیمسنگ آپ کو ایک بہت زبردرس دیتا ہے اور اس ریس میں ہوا بھی ہوتا لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہوا وپر یہ جیو پولیٹیکل ایشیوز کی ویڈا سے بین لگا دیا گیا لیکن اس وقت انڈرویڈ میکن سیمسنگ اس کے بات دانیال 2.0 کی طرف سے ایک اور ریپیڈ فیر آراؤ اس کو جلدی جلدی کرتے ہیں یوٹیوب اور ٹک ٹاک یوٹیوب بریانی آلو ویڈاو آلو بیف پلاو اور مطن پلاو لاہور اور کراچی دیسیگی اور ککنگ آئل انگلش اور اردو ریلی آپ لگتا ہے چینل پر نہیں دیفنیٹلی اردو پی ای میلن اور پی ٹی دیفنیٹلی پی ٹی امران خان اور نواز شریف آبیسلی امران خان کافی وید مارک زکر برگ اور ڈینر وید بیل گیٹس بندے کا مائن اتنا زبردست بائی دو نیتفلکس پر ایک ڈاکی سکول اور کالیج ایڈ سی بہت کیونکہ میری دونوں میں بہت زبردست میموریز ہیں لیکن کس چیز مجھے زیادہ مچور اور زیادہ سکھایا کالیج دیفنیٹلی پریکٹیکل اور فانٹسی لائف فانٹسی لائف یار اگر لائف میں کوئی فانٹسی نہیں کوئی امیجنیشن نہیں تو مجھے دیفنیٹلی نہیں پتا جنرلی ایدھر لینوو یا ڈیل اور ایچ پی ان تینوں میں سے کوئی لیکن مجھے پتا نہیں ابدل جبار پوچھتے ہیں ابدل جبار میں نے اس پہ پوری ویڈیو بنائی ہے فاس چار جن کے نام سے میں اسے بھی لنک کر دوں گا آپ کو ادھر اوپر کئی ایک کارڈ دکھ رہا ہوگا اس پہ بھی آپ کلک کر دیکھ سکتے ہیں وہ ویڈیو اس میں سارا میں نے اس پوچھتے ہیں پوچھتے ہیں یار ویڈیو زون کسی بھی مارکٹ میں آپ دیکھا کریں کتنی سیچریٹڈ ہو گئی ہے میرے حساب سے ٹیک کمیونٹی اب تھوڑی سی 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 بہت سارے ٹیک چینلز ہیں تو آپ خود کو پروف کرنے کے لیے پھر اس قسم کا کچھ کام کر کے دکھانا ہوگا کہ لوگوں کا اٹینشن آپ کی طرف آئے لیکن اگر آپ شور ہیں کہ آپ کو یہ کام کر نا ہے آپ کے اندر پیشن ہے آپ کے اندر سکل ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ آپ اس کام کو شروع کریں اپنے آس پاس کی اپیسوڈ ایٹ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے ہوگی اگر پسند آئے ہو تو اس پر لائک دینا نہ بھولی گا once again اگر سوال کرنا چاہتے ہیں تو